جی ویورز آپ ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں ویورز آج جو ہے ایک اور آٹیزم کے بارے میں ایک ویڈیو اور مجھے شاید یہ کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی کام کی ویڈیو کیونکہ اس سے جو ہے نا آپ کو کافی ہیلپ ہوگی اور یہ والا جو سوال ہے کہ کیا میرے بچے کو آٹیزم ہے یا اس کو جو ہے ویسے اس کی جو ہے لینگویج ڈیویلپمنٹ وہ ڈیلے ہے آج جو ہے اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ ملے گا اچھا جی یہ جو ویڈیو ہے اگر آپ کو ویسے یوسفل لگے تو آپ کسی جیسے آپ کی کوئی دوست ہے جس کے چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہو کیونکہ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے اور اکثر لوگ جو ہے اس وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں جو مطلب جرنل فیزیشنز ہیں اور وہ ان کو بھی جو ہے نا آرٹیزم کے سائنس سیمٹرمز اتنے زیادہ پتا نہیں ہوتے تو وہ جو ہے نا پھر اس وجہ سے جو آرٹیزم ہے کافی وہ دیر کے بعد جو ہے وہ ڈائیگنوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ تو آج اس پر تھوڑی سی بات کریں گے ایک شارٹ سی مگر بہت کام کی ویڈیو تو چلیں اب ہم جو ہے اس پر دیکھتے ہیں ون بائی ون کے کیا جو ہے ایک بچے کو وہ آرٹیزم ہے یا اس میں لائنگوز ڈلے ہے اچھا اس میں جو اس وقت ایج رینج اس بچے کی ہے وہ ذائرہ دھائی سے تین سال کا وہ بچہ ہوگا تو اگر تو ایسا بچہ جو ہے وہ اگر آپ اس کو بلاتے ہو اور جو بھی اس کا نام ہے جیسے خزیفہ ہے جو بھی ہے حمزہ ہے جو بھی اس بچے کا نام ہے تو اگر آپ اس نام سے اس کو بلاتے ہو اور وہ اپنے نیم پہ رسپونڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے مطلب ویسے بولتا نہیں ہے لیکن نیم اس کا بلائیا تو وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے یا وہ میننگفل آپ کو ایک سمائل دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو لینگوز ڈلے ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو آرٹیزم جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ آرٹیزم والا جو بچہ ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ نیم پہ رسپونڈ نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی ایک تو یہ بات ہوگئی کانٹیکٹ جو ہوتا ہے دوسرا اس کا فیچر ہوتا ہے اچھا آئے کانٹیکٹ اگر وہ بچہ جیسے آپ اس کو مطلب آپ اسے تھوڑی گفتگو کرتے ہو گود میں بٹھاتے ہو اسے بات کرتے ہو وہ آئے کانٹیکٹ کر رہا ہے یعنی آنکھوں سے اپنا رابطہ کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لینگوز ڈلے کا شکار ہے اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرٹیزم جو ہے نا یعنی یہ ایسر میں یہ جو کراس ہے نا اس کو کنفیوز نہ کریں کراس کا یہ مطلب ہے کہ یہ فیچر جو ہے یا یہ جو چیز ہے یہ آرٹیزم میں نہیں ہوگی لیکن لینگوز جو لے والے جو بچے ہیں نا ان میں یہ چیز دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے جو ہے نا جو ٹک جن چیزوں کو میں کہا رہی ہوں وہ اس والی چیز میں آپ کو ملیں گی لیکن جو آرٹیزم ہے اس میں جو ہے نا مطلب جو جہاں پر جو ٹک ہوگا وہ اس کے فیچر ہوں گے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو کنفیوز نہیں کرنا اچھا تو دیکھیں بعض کتھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے دھائی تین سال پر پہنچتے ہیں تو اکثر بچے یہ ہوتا ہے کہ باتوں میں جو ہے نا وہ تھوڑے پیچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب لیکن جیسے اب آپ اپنی دوست سے ملتے ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آرٹیزم ہو یا ہو سکتا ہے کہ کسی ڈاکٹر سے آپ ملتے ہو تو وہ آپ کو شک ڈال دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو لینگویج ڈیلے نہیں ہے لیکن اس کو آرٹیزم ہے تو یہ جو ہے نا یہ آج ہم اس چیز کو لرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا لینگویج ڈیلے ہے یا یہ آرٹیزم ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے اچھا جی اب دوسرے نمبر پہ جو ہے نا فیشل ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں نا آرٹیزم والے بچوں میں بلکل ان کے جو ہے نا فیش بلکل فلیٹ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ان بچوں میں جاتا ہوتے ہیں جو لینگویج ڈیلے والا بچہ اس کے فیشل ایکسپریشن بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اب یہ نیچے نیچے جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہم یہ میں کیسے ٹھیک کروں لیکن چلیں ابھی اس کو بعد میں سمرائز کر لیں گے آرٹیزم والے جو بچہ اس میں فیشل ایکسپریشن نہیں ہوتے اچھا ایکولیلیا انڈ ڈیفرنٹ پیٹرنز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ایکولیلیا یہ ہوتا ہے کہ بار بار جیسے نا وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو آرٹیزم میں ملنے کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس میں آپ کو لینگویج ڈیلے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے پرٹینڈ پلی جو ہے وہ آپ کو ملے گا آرٹیزم میں تو نہیں ملے گا لیکن اس میں ملے گا پرٹینڈ پلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ گڑیا گڑیا کا کھیل کھیلتے ہیں بچے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کریکٹر بنتے ہیں جیسے کسی جیسے دیکھیں کہ جو بھی کریکٹر ہیں کاٹن کریکٹر جیسے ایک منی ماؤس بنتا ہے ایک مکی ماؤس بن جائے تو وہ ایسے بچے جو نارمل والے بچے ہیں جن کو صرف لینگویس ٹلے ہیں ان کو تو وہ تو یہ امیٹیٹ کر پاتے ہیں لیکن یہ پریٹین پلے کر پاتے ہیں لیکن جو یہ والے بچے ہیں آٹسٹک والے بچے وہ اس طرح سے ان کا دماغ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا کوئی کریکٹر اپنے اوپر تاری کر سکیں یا ایکٹنگ کر سکیں یا اس طرح سے اچھا امیٹیٹ کرنا جیسے اگر آپ اس کے سامنے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں بچے کے سامنے تو وہ جو ہے نا وہ اس کی نقل کر پاتا ہے اگر اس کو صرف لینگویس ٹلے ہے لیکن آٹسٹک والے بچے یہ نہیں کر پائیں گے اچھا پوائنٹنگ جو ہوتی ہے پوائنٹنگ جو ہے بچے نارمل وہ کر پائیں گے اور آٹسٹک والے بچے پوائنٹ نہیں کر پاتے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پوائنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ تمہارے ساکس کھا ہیں ٹھیک ہے تو اس نے پوراً اشارہ کیا اور دکھائیں تو وہ جن کو لینگویس ٹلے ہے وہ تو بچے کر پاتے ہیں لیکن آٹسٹک والے بچے نہیں کرتے ٹھیک ہے جی اب اس کو تھوڑا سا اچھا جی اب آٹسٹک والے بچوں میں اور بھی سینسری اشیوز ہوتے ہیں جیسے کہ فرزامپل ان کو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں زیادہ ان کو لگتا ہے کہ وہ شور کر رہی ہیں جیسے کوئی مطلب جو ایک آواز ہے جو باقی سب کو وہ بودر نہیں کر رہی لیکن آٹسٹک جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ بودر کر رہی ہوتے ہیں یہ سینسری اشیوز ہوتے ہیں آوازیں یا گرم تھنڈا یا پھر یہ ہے کہ ان کے کھانے کے مسائل بھی ہوتے ہیں تو وہ آوٹیزم والے بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو جو ہے نا ابھی ایک درہ اس کو اچھے سے دیکھتے ہیں یہ جو ہے ہمارا ٹھیک ہے ہاں تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ ہمارا پین کہاں گیا ہاں جی یہ ان میں ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس طرح سے تو اب ان کو جو ہے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں اس کو سامنے کر کے کہ بھئی یہ ہمارا جو ہے یہ درہ اوپر اوپر سا چلا گیا یہ کوئی زیادہ ہی بڑا ہو گیا اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ لے کر آئیں اور پھر اس کو اوپر کریں ہاں جی اور ان کو ابھی ہم کر لے کہتے ہیں سیٹھل اچھا جی یہ ادر سینسری اشیوز آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آرٹیزم والوں میں دوسرے والوں میں نہیں ہیں اچھا پھر پوائنٹنگ ہم نے کہا تھا پوائنٹنگ کس میں تھی پوائنٹنگ تھی نارمل بچوں میں یعنی جن کی نارمل لینگویج ڈیلے ان میں تھی ان میں ہے لیکن جو آرٹیسٹک بچے ہیں وہ نہیں کر پاتے اچھا جی امیٹیٹ کرنا ہے وہ بھی امیٹیٹ کا مطلب یہ ہے کوئی نکل اتارنا کچھ ہے جن کا صرف لینگویج ڈیلے ہے وہ بچے کر پائیں گے اچھا جی پھر ہے پریٹنڈ پلے پریٹنڈ پلے جو ہے وہ بھی دیکھیں کہ آرٹیسٹک بچے نہیں کر پائیں گے لینگویج ڈیلے والے کر پائیں گے ایکولیلیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسے بات بار بار رپیٹ کرتے رہنا کہ جیسے آپ نے کہا سیلی is a good girl تو وہ جیسے ایک جو آرٹیسٹک بچہ ہے وہ ہر وقت اس کو رپیٹ کرتا رہے گا آپ کو گئے کہ یہ کچھ انیوجل ہے تو یہ بھی جو ہے نا آرٹیسٹک ہونے کی نشان نہیں ہوتی ہے تو لینگویج ڈیلے والے بچے وہ اکثر ایسی حرکتیں نہیں کرتے وہ بس ہوتے ہیں کوائٹ ہوتے ہیں شاید تو نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ وہ کوائٹ ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ بس بول نہیں رہے ہوتے تو یہ فرق ہوتا ہے اچھا جی آئے کانٹیکٹ سب سے زیادہ یہ آرٹیسٹم والے بچوں میں نہیں ہوتا اور ان میں جو لینگویج ڈیلے والے بچے ہوتے ہیں ان میں آئے کانٹیکٹ وہ زبردست کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ رسپانس ٹو نیم تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تو ویوز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے اور یہ جو ہے چینل ہے میرا اس کو آپ سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا اور جو ہے آپ کو اگر اور آرٹیسٹک بچوں کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ضرور شیئر کریں تو اور ابھی میں اس پر ویڈیوز ڈیفرنٹ جو ہیں وہ یوسفل سی وہ میں اپلوڈ کروں گی اور آپ جو ہے وہ فالو کرتے رہیں اور ویورز تینکس پر ووچنگ